جائے ماتا لی جائے مہ کمکھیا ماں بھگوٹی جگت جنی آدھی شکتی بھوانی آپ سکھ کو سکھی رکھے سوست رکھے پرسند رکھے کمکھے وردے دیوی نیل پرت واشنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمست دے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمست دے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دیوی امسر کامار صدیت ام مہشانی مہامہ ایچا منڈے منڈمالی نی آئیو آ رگ یعشوری دے ہی میں دے بھی پرمیشوری ام جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوا دھاتری سواہا صدا نمست دے ام سر منگل منگلی شیوے سروا سادی کے شرنی ترمب کے گوری نارائن نی نمست دے دیو لادھا ٹرسٹو ستیوانی چینل یدی کسی استری یا پرش کے شریر پر پریت آتما لگ جاتی ہے اوپری بادھا کیوں لگ جاتی ہے اوپری بادھا میں اور شکتیاں کیوں جڑتی جاتی ہے آج اس وشہ کے اوپر ہم چرچا کریں گے کیونکہ منشی کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پریت بادھا لگ گئی اور جب وہ اور اکھٹی کر لیتی ہے اپنی اور چیزوں کو بھی بلا لیتی ہے اپنے مطرگن کو بلا لیتی ہے وہ جب بہت زیادہ ہو جاتی تب پتا لگتا کہ اوپری بادھا لگ گئی ہے یدی کسی بھی اسٹری یا پرش کو جو کھانے والی ماں لگ گئی ہو پاتر والی ماں لگ گئی ہو یا کہہ سکتے ہم جسے آسو مہرانی لگ گئی ہو کسی کو پر چھوڑ دی گئی ہو جو گان والی ماں لگ گئی ہو تو ایسی عوصتہ میں جتنی جلدی ہو سکے اسے نکلوا لینا چاہیے یدی کسی منوشی کو اچانک گھر میں بلگندی بدبو آنے لگ جائے کچھ دیر کے لیے یا اچانک چکر آنے لگ جائے اچانک پوجہ میں پوجہ کرنے کا من کرنا بند کر دے تو ایسے منوشی کو ندیوں میں اس نان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ندیوں میں اس نان کرنے سے یدی گندی شکتی آپ کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے تو وہ ندی کے کنارے چاہے وہ گنگا ہو چاہے جمنا ہو چاہے سرسوتی ہو چاہے نرودہ ہو ان ندیوں کے کنارے بہت سی پریت آتماؤں کا واس ہوتا ہے تو جب کسی اسریہ پروش کے ساتھ میں یہ شکتیاں جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ میں اور انگنگا گھاٹ کی نرودہ گھاٹ کی شپرا گھاٹ کی بہت ساری پریت آتمائیں ان کے ساتھ میں چپک جاتی اور بڑھ جاتی ہے تو جو اشد چیز ان کے شریر میں لگ گئی ان کو کبھی بھی ندیوں میں اسنان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ندیوں میں اسنان کرنے سے اس چیز میں اور پربلت آ جاتی اور بڑھ جاتی شکتی بڑھ جاتی ہے اور وہ شکتی جو ہوتی ہے وہ انی کو بھی بلاتی ہے اپنے پاس میں اور جب زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ دین کی ہو جاتی ہے تو نکالنا بہت مشکل پڑتا ہے کئی بار تو اپنے گھر کے ہی منوشوں ہوتے ہیں جو مر چکے ہیں تو وہ پتر کہلاتے ہیں وہ بھی چپک جاتے ہیں اور کئی بار دوسرے جگہ کے جو پریت آتما ہوتی ہے وہ چپک جاتی ہے دوسرے گھروں کی دوسرے کل کی آسپوروس کی محلے کی وہ پریت آتما بھی چپک جاتی ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو جب کسی بھی اس تھی پروش کو ایسی اپری بادہ لگ جاتی ہے تو اس کے سمٹم اس کو میسوس ہونے لگتے ہیں کہ ایک تو اس کا بیوہا نہیں ہوتا ہے بیوہا ہونے میں بہت ارچنے آتی ہے شریر کے اندر کوئی نہ کوئی بیماریاں لگی رہتی ہے شریط رہی نہ ہو جاتے ہیں اور کئی بات تو ایسا بھی ہوتا ہے کی پوجہ کرنے کا من ہے پن پوجہ نہیں کر پاتے ہیں انوستان کرنے کا من ہے پن انوستان نہیں کر پاتے ہیں کسی کے پاس جانے کا سوچتے ہیں تو جان نہیں پاتے ہیں یہ ان پریتوں کے لکشن ہوتے ہیں اماسیہ کے ایک دو دن پہلے اور اماسیہ کے بعد یا اماسیہ کے دن گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اچھا ٹن ہو جاتا ہے زیادہ نیند آنے لگتی ہو کسی منشی کو زیادہ بھوجن کرنے لگ جاتا ہو تو مان کر چلیں اپری باد دھا کا سائن لگ جاتا ہے تو میرا نکالنے وہ نکلنے کے بعد میں پھر پریتوں اور پتروں کو نکالنے کا کام کیا جاتا ہے جائے مطا دی جائے مکم کیا درگتی ناشین درگا جائے جائے کالو ناشین کالی جائے جائے امار مابرمان جائے جائے سیتار آدھار کمان جائے جائے مہا لکشمی نمست بھیم نمست بھیم سوریشوری حری پریے نمست بھیم نمست بھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشین کھڑگا ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمست دی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کری دی نمست دی نیر ہار ہار دن سار کالی